اسلام علیکم ویلکم تو میزان ٹیوی یوٹیوب چینل انجری کے باعث پاکستانی فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی ایشیا کپ اور انگلینڈ سریز سے باہر پاکستان کرکر بورڈ پی سی بی کا کہنا ہے کہ انجری کے باعث فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سریز کا حصہ نہیں بن سکیں گے ایک بیان میں پی سی بی کا کہنا تھا کہ حالیہ سکینز اور ریپورٹس کے بعد شاہین افریدی کو میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی اور آزادانہ ماہرین نے چار سے چھے ہفتوں کے آرام کی تجویز دی ہے تاہم بورڈ نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ٹرائی سیریز میں واپسی کریں گے جس کے بعد وہ آسٹریلیا میں آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوینٹی میں شامل ہوں گے ٹویٹر پر پیغام میں شاہین افریدی نے کہا ہے کہ ہماری پلائنگ الیوند کا ہر کھلاڑی میچ وینر ہے آئندہ ایشیا کپ میں اپنی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں مداہ میری جلد صحت یابی کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ میں واپس جلد آؤں گا وہ گال میں سری لنکا کی خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران دائیں گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہوا تھے پی سی بی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نجیب اللہ سمرو نے کہا ہے کہ شاہین افریدی سے بات کی ہے وہ یہ خبر سن کر اپسٹ ہیں وہ ایک بہادو نوجوان ہے وہ جلد بھرپور انداز سے کرکٹ میں واپس آئیں گے اور ملک کی نمائندگی کریں گے بورڈ کا کہنا ہے کہ شاہین شاہ افریدی نے روٹر ڈیم میں ری ہیپ کے دوران بہتری دکھائی ہے اس کے باوجود انہیں مزید بہتری کے لیے کچھ وقت درکار ہے اس کے مطابق ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے شاہین افریدی کے متبادل کا اعلان جلد کر دیا جائے گا جبکہ پاکستانے کے کے ٹیم پیر کو روٹر ڈیم سے دوبائی جنرونہ ہوگی ایشیا کپ کا آغاز ستائیس اگست سے ہو رہا ہے جس میں پہلا مقابلہ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان ہوگا جبکہ اگلے ہی روز یعنی اٹھائیس اگست کو انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی اب تک کے لیے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیگن پریس کریں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ